اور اب دیکھتے ہیں چنانوی خبر اور ریپورٹ سب سے پہلے دکھاتے ہیں ہاریانہ سے جہاں کانگریس میں موکھیبانتری پد کی کرسی کی لڑائی تیز ہو گئی ہے رنڈیپ سورجے والا نے ایک بار پھر سے موکھیبانتری پد کے لیے اپنی دعویداری بھی پیش کر دیئے وہیں کانگریس اپنے دگج نیتا اور سرسا کی سانسد کماری شیلجہ کی ناراضگی دور کرنے میں کامیاب پھلحال نہیں ہو پائی ہے شیلجہ کی ناراضگی کے چلتے ملکار جن کھڑ گئے جو راستری ادھیاکش ہیں انہوں نے اپنا ہریانہ کا دورہ بھی رد کر دیا تھا چنانوی سے پہلے کانگریس کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی سی ایم فیس کو لے کر جوچ رہی ہے کانگریس رنڈیپ سورجے والا نے پھر سے جتائی موکھیبانتری پد کی دعویداری شیلجہ کی ناراضگی کے چلتے ملکار جن کھڑ گئے نے رد کیا اپنا ہریانہ دورہ شیلجہ بولی نہیں تھی پارٹی ادھکش کے ہریانہ دوری کی کوئی جانکاری بھاجپا کا شیلجہ کو لے کر کانگریس پر حملہ جاری ہریانہ ویدھان صفحہ چناؤں سے پہلے کانگریس کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں کانگریس اپنی دگجنیتا اور سرسا سے سانسد کماری شیلجہ کی ناراضگی دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے شیلجہ کی ناراضگی کے چلتے ملکار جن کھڑ گئے نے کلپنا ہریانہ دورہ رد کر دیا تھا اس بیچ کانگریس کے دگجنیتا رنڈیپ سنگھ سورجے والا نے ایک بار پھر سے موکھیبانتری پد کی دعویداری جتائی ہے سورجے والا نے کہا ہر کوئی مکھے منتری بننا چاہتا ہے شیلجہ جی اور بھپیندر سنگھ ہڈڈا جی بھی مکھے منتری بننا چاہتے ہوں گے ہم تینوں کے علاوہ یہ کسی اور کا بھی ادھکار ہو سکتا ہے انتیم فیصلہ, راحل گاندھی اور کھڑ گے کا ہوگا کون مکھے منتری بنے گا ہر آدمی کی آکانشا ہے شیلجہ جی بھی بننا چاہیں گے کیوں نہیں میری بڑی بہن ہے چودری بھپیندر سنگھ ہڈڈا جی بھی بننا چاہیں گے ہم تینوں کے علاوہ کوئی اور ساتھی کبھی رائٹ ہو سکتا ہے اور یہاں پرجاتانتر ہے نا آخر میں یہ نرنے راحل گاندھی جی اور کھڑ گے ساپ کرتے ہیں جو وہ نرنے کریں گے وہ ہم سب کو سویکاری ہو اس بیچ ہریانہ میں سبھی دلوں کے چنہ پرچار میں تیزی آ گئی ہے کانگریز کی طرف سے ہڈڈا پریوار نے چنہ پرچار کی کمان سمحل رکھی ہے وہیں عام آدمی پارٹی کی طرف سے اروند کیجریوال نے موچا سمحل لیا ہے اور اپنے ہریانہ مول کے ہونے کی بات کھل کر جنتہ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہیں بھاجپا کے سبھی بڑے نیتہ ہریانہ کے پرچار میں اتر گئے ہیں اور جنتہ سے موڈی سرکار کے کلیانکاری یوشنا کے دم پر جنا دیش مانگ رہے ہیں کماری شیلجہ پر ابھادر ٹپنی کو لے کر بھاجپا کا کانگریز پر حملہ جاری ہے بھاجپا نتاؤ کا صاف کہنا ہے کہ کانگریز نے دلیت نتاؤ کا ہمیشہ اپمان کیا ہے کانگریز کا جو مول چریت رہا ہے وہ دلیت ویروڈی ہے کانگریز کا اگر اتحاس اٹھا کر کے دیکھیں ان کا دلیت ویروڈی چہرہ بے نکاب ہوتا ہے انہوں نے اپنے نتاؤں کا ہمیشہ اپمان کیا ہے بابا صاحب سے لے کر کے بابو جگجیون رام سیتہ رام کے اسری اور ہریانہ میں اسوک تمر سے کے بعد اب کماری شیلجہ کے کو جو اپمانیت کرنے کا کام یہ کانگریز پارٹی کر رہی ہے اب یہ اپنے دل کی نتاؤں کو بھی نہیں بخشتے جو کانگریز کے اندر جو دلیت نتا تھوڑا اپنی محنت سے اوپر اٹھتا ہے تو کانگریز کا یہ کریکٹر یہ چریت رہا ہے جو پورے دیش کے سامنے ہے کہ اس نے اس کو نیچے کچلنے کا کام کیا ہے وہیں کیندری منتری دھرمین پردھان نے ہریانہ میں پرچار کے دوران کہا کہ ہریانہ میں بھاجپا کو تیسری بار سپشت بہومت ملنا آتے ہے کانگریز چاہتی ہے کہ بینا یوگتیا کے نوکری دی جائے اور ہم یوگتا کے آدھار پر نوکری دینا چاہتے ہیں وہ برسٹا چار بڑھانا چاہتے ہیں اور ہریانہ کی جنتہ ان کو مو توڑ جواب دے گی ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو تیسری بار ایک سپشت بہومت ملنا تیہ ہے کانگریز پارٹی جس پرکار کی مدیے کو سامنے لارہا ہے ہم آرکشن بند کریں گے ان کی پارٹی کی برسٹا دلیت نتاؤں کو اپس حبد کہنا اور وشیرز کر کے جو پرموگ مددہ ہے وہ چاہتے ہیں بینا یوگتا کے نوکری دیا جائے خرچی کے ساتھ نوکری دیا جائے پیربی پر نوکری دیا جائے ہریانہ کی نوجبان اس کے خلاب مد دے گا یہ دیواروں میں سپسٹر لکھا دکھتا ہے جہاں سبھی پارٹی کے پرموگ نیتاؤں نے ہریانہ میں ویدھان سبھا چناؤں کے لیے پرچار میں دم لگایا ہوا ہے وہیں کانگریز انتر کلہ سے جوج رہی ہے ایک انار سو بیمار یہ کہا بات ہریانہ کانگریز میں سٹیک بیٹھتی ہے ایک بار کانگریز کے بڑے نیتہ رنڈیپ سنگھ سورجے والا نے خود مکہ منتری پد کے لیے اپنے نام کی دعویداری پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے علاوہ کماری سیلجا بھوپین سنگھ ہڈڈا کے ساتھ کوئی چوتھا امید بار بھی یہاں سے مکہ منتری بن سکتا ہے اور اس کا فیصلہ کانگریز آلہ کمان کرے گا جبکہ ریباری اور فریدہ باس سے چرنجیب راو اور نیرہ شرما نے اپنے مکہ منتری پد کا دعویداری ٹھونک دیا ہے یعنی ہریانہ کانگریز میں گھماسان لگاتار جاری ہے کیمرہ میں جگ مہن کے ساتھ نیرہ سنگھ ڈیڈی نیوز سونی پد